السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ افتتہ کرتا ہوں رب جلیل سے جس کا نام بہت بڑا ہے اور زندگی اور موت کا وارث ہے تو جی میں بلوگ کے شروعات کر رہا ہوں کیونکہ میں ابھی اٹھا ہوں طبیعت دو دن صحیح نہیں رہی عید کے تو ابھی اٹھ گیا ہوں تو طبیعت کو چاہیے صحیح ہے تو آج میں وسیم کو اپنی وائف کو تھوڑا گھومانے لے جا رہا ہوں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے استاد کے دعوت ہے اور جہاں میں جا رہا ہوں اپنے زلِ رحیمیار خواہ میں وہاں میرے استاد بھی رہتا ہے اور میری ایک شگرد رہتی ہے تو میری بیٹی بنی ہوئی ہے انشاءاللہ آج آپ کو سب سے ملاقات کراؤں گا اور بیچ میں ایک جگہ پر اور میں میرے دوست ہیں وہاں بھی جاؤں گا کوشش کروں گا سب کو ملکے ہوں تو اب دکھاتا ہوں آپ کو وسیم تیاری کر لی ہے وسیم نے چلو وسیم کیسے مزے کی ہے ہماری گائے کی لسی ہمارا مویش جو ہم نے لیے گائے اور بکری ہم نے دی بیچ ایک اور بکری لیے آج آج اس کی آج آپ کو لسی دکھا رہے ہیں یہ لسی اپنے گھر کی ہے یہ بھر گیا جی لیکن یہ تو کچھ زیادہ فل ہو گیا اسے کم کرتے ہیں اچھا پہلے پلاتا ہوں وسیم کو بعد میں آپ نے کپڑے پہن رہا ہے حسین چلے تیاری ہوگی تو یوٹیوب گائز کو فیملی کو کہو جی ہم جا رہے ہیں سب دعا کریں اللہ کرے آپ خوش ہو اور ایسے ہماری ہیلپ کرتے رہے ایسے ہماری ہیلپ کرتے رہے ہیں آپ کی بڑی مہربانی آپ کی بڑی مہربانی اچھا جو نام وسیم اب بھی سیکھ رہے بات کرتے تھے شرما کر تو انشاءاللہ آپ اس کا بھی چینل بناوں گا تو یہ باتیں کرنے لگ جائے گا یوٹیوب فیملی تو یہ ہے لسی گائے کی اچھا جس نے پینی ہو میری یوٹیوب فیملی میری بھائن میرے بھائی میرے دوست میرے بزرگ تو وہ پی سکتے ہیں جی میں سب کو دعویٰ دے رہا ہوں لسی کی تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھ کے ایسے ہی میرا ساتھ دیتے رہے اچھا جی لسی بہت مزے کی ہے تو جو شہر میں ملتی ہے اس میں مزا نہیں ہوتا دیسی لسی میں بہت مزا ہے تو میں نے پی کے دیکھئے اور بہت مزے کی ہے یوٹیوب فیملی تو جی آج میری بچوں سے بات ہو گئی ہے بابا دلبر سے وہ پینڈی پہنچ گئے کل سے الحمدلہ ہوتل پر ٹھہر ہوئے اور گھوم پھر رہے ہیں صحیح سلامت اور جہاں جہاں اس نے انجوئے کرنی ہے گھومنا پھرنے ہے گھوم پھر رہے ہیں الحمدلہ وہ اللہ کے کرم سے صحیح سلامت پہنچ گئے اب وہ گھومیں گے آگے جائیں گے جب جیسے جیسے جائیں گے پھر بتاتا رہوں گا وہ پھون پر ہی رابت ہے تو آپ بھی سب دعا کریں وہ انجوئے کریں اور گھومیں پھریں تو میری بھی دعا ہے آپ بھی دعا کریں وہ سلامت آ جائے واپس یوٹیو فاملی دیکھیں میرا میرا ابو کیا پہنے رہے ہیں یار یہ ہے مصیم صاحب میں پتہ کیا پہنے رہا ہوں یہ ہمارے بڑے ایسے پہنتے تھے پٹکا اور ہمارا ماں باپ دادا ابو بھی ایسے میرا ابو بھی ایسے پہنتے تھے اور یہ آج میں بھی ایسے پہنتے ہیں اور وہ بہت لمبا ہے یہ دیکھیں اٹھنا بڑا ہے دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ آج میں پہنے لیا اور یہ دیکھیں جی یہ نا ہمارے ابو والے ایسے پہنتے تھے جب باہر جاتے تھے نا کہیں تو ایسے پہنتے تھے اور جو میں بھی ایسے پہنے کے جا رہا ہوں باہر اپنی وائف کو گمانے اور وسیم صاحب کو ان لوگ نے تیاری کر لی یہ میری وائف اور یہ وسیم اور یہ میرا گھر اور یہ ان کی مشین جو انہیں زد کر کے لیے نکل رہا ہوں انہیں لے کے آج گھماؤں پھرا کے آ تو یہ دیکھوں میں نے پاگر شاگر بھی ایسے پہنے جیسے ہمارا ابو اور ہمارا دادا پہنتے تھے تو چلتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہیں کچھ اچھی چیزیں بھی آئی راستے میں تو وہ بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ اس کا ہیڈ ہے یہ شاکھیں نکل رہی ہے یہ پانی کی اور کچھ آگے جا رہا ہے تو وہاں جا رہا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو دیکھیں یہ ندی ہے اور اس کے سامنے مسجد ہے اور وہ اس کا ہیڈ وہ آپ کو دکھا رہا ہوں وہ قریب سے وہ ہیڈ ہے قریب چل کے دکھاتا ہوں بھی وہ پانی کیسے گر رہا ہے وہاں سے یہ پانی آرہا ہے وہاں سے اٹھے سے گر رہا ہے اور یہ دیکھیں آگے اور یہ اس کی روانگی آگے یہ ندی ہے اور پانی اوپر سے سلیپ سے گر یہ شاکھ آ رہا ہے یہ دیکھیں اور شاکھ ہے اس کی اور یہ بھائی مچھلی مار رہے ہیں یہ سامنے پانی جا رہا ہے اس میں بہت برسے کی جگہ ہے ہمارے ہیڈ کہتے ہیں ایسا شگر مل والا تو میرے گاہوں کے قریب ہی ہے بلکل ماشاءاللہ پانی بہت آگے ہے مرساتوں کی وجہ سے آگے چل کے دکھاتا ہوں بھی کیا کیا ہے پانی چلانگیں دیکھیں بہت سپیٹ ہوتی ہے ادھر پانی کی پیروما دانی لوکیشن ہے یہ جوس والا رکا ہوا ہے اور قریب قریب گھر ادھر یہ ہٹ ہے یہ ہمارے باغات عام کا باغ ہے چھوٹے چھوٹے عام ہیں بھی یہ لگ رہے ہیں اور یہ میرے علاقے کی لوکیشن اور یہ ساتھ ندی آپ کو لوکیشن کیسے لگی مجھے بتا رہا ہے یہ ہمارے تانمور کا گیڑ ہے شہر اور یہ بھی اس کا یہ ہے اپنا ہمارے گھومنے کی جگہ جہاں لوکیشن ہوں لوکیشن ہوں وہ کرتے ہیں یہ ندی کے ساتھ یہ وہ کی جگہ ہے وہ کھوٹ سمہ باش ہے ہم اس میں آگئے ہیں اب تو ابھی بہت دو اسٹاپ اور بھی رہتے ہیں رہیمیات پہنچنا ہے یہ ندی سے میں گزر رہا تھا وہی ندی یہاں پر بھی ہے آگیا اس ندی پر یہ کراس کر رہی ہے وہی ندی جہاں سے میں آپ کو پہلے اس کا دکھا جگہا تھا یہ دوسرا اسٹاپ ہے یہ آگ کا باگ ہے اور یہ جو اینا جامر کی جگہ ہے یہ ہمارے پاکستان کا مشہور باگ ہے یہ اور یہ دیکھیں آپ بچہ جنہیں پیٹی ایشیٹی ہم بنا رہے ہیں جو پارسل کرتے ہیں تو بہت ہی اچھاپ ہے یہ دیکھیں یہ کچھاب ہے اس کے بعد یہ پیٹیوں میں ڈالیں گے پیٹیوں میں پارسل کرتے ہیں ایسے اور یہ بیٹھے باگ کے پاس یہ دیکھیں باگ سے دیر رک جائے اور یہ آپ کو آم بھی دکھا دیں تو باگات بھی دکھا دیں تو اس کے بعد پھر چلتے آگے دھوپی بہت ہے تو انشاءاللہ پہنچنے والے پاس آدھا گھنٹہ اور لگے گا سفر میں یہ کلفی بڑی مشہور ہے دیکھتے ہیں وسیم کو کھلا کے کلفی کیسی ہے کلفیاں کھوڑ سمابہ شایر کے بہت مشہور کلفیاں دے دیا اور آگے جا کے کھائے گا آپ اور یہ وسیم صاحب کلفیاں کھا رہا ہے باز نہیں کیا ہے چلو ٹھیک جی یہ کلفیاں کھا رہا ہے کوئی بیٹھے سے تو میں تو بھی کھا نہیں کھا تھا بھائی ان لوگوں کو کھلانی ہے تو تھوڑا سٹاپ کرتے تھکیں اس کے بعد کے چلتے ہیں یہ سٹیشنل بند تو یہی کھا نہیں کھا رہی تو ہم نے گھرنا ہے گھر گزر گئی اب کھٹک کھلے گی تو ہم بھی آگے جائیں گے ہم دلدہ شہر اور بہت اچھے شہر ہے بس رہیم یار ہم پہنچنے والے ہیں پانی پیتے ہیں پانی پیلا تو اس سے بناتے ہیں اور یہ ان کے جوس کی دکھان ہے پانی کی بادام والا پانی ہوتا ہے تو یہاں سے اسیم کو پانی پیلا رہا ہوں کیا ہے پانی والا یہاں ٹھیا لگا گے بچہ بادام والا پانی دکھا بڑیا اوپر کرے گا تو پتہ لگے گا اسلی ہے لگو بمزہ بھی ڈالتے ہیں اور بادام بھی ڈالتے ہیں اور یہ دیکھیں کیسے ٹھیا لگا ہویا ہوا ہے بہت تیارہ ٹھیا ہے بہت تو میں ان کو پانی پلاتا ہوں اور پانی پلا کے چلتے ہیں کیونکہ اسیم اور مہزر کی محمدہ کو لگے جی پیاس پانی اور یہ دیکھیں دو کلاس کیونکہ میں تو پیتا نہیں ہوں بھائی مجھے پتہ ہے شگر ایک اور یہ وہ رہا وسیم اچھا ہے پیو 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 پیر چلتے ہیں گرمی بھوٹ کیونکہ وہ سفر بھوٹ رہ گئے ہیں ہمارے خاجہ غلام فریصہ ان کی بھی دربار ہے انشاءاللہ کبھی میں چلوں گا اور ان کی دربار دکھاؤں جو ہے نا شہباز کل اندر کی تصویر ان کی دربار پر بھی جاؤں گا اور کبھی دکھاؤں گا شوری کے لیے ہمارے شہد افریدی کی تصویر لگائیے کیونکہ یہ بھی گلاس پکڑ کے کھڑا ہوا ہے یہ بہت اچھا پا رہی ہے ہم بھوج گئے ہیں رہیمیار میں پھر آگے دکھاتا ہوں ملنا کے شہر رہیمیار کھا ہم بھوج گئے ہیں تو یہاں سے نیچے سے ٹرین گزرتی ہے اور یہ دیکھیں ہمارے شہر ملکیشن ماشاءاللہ یہ لکیشن دیکھیں دکھاتا ہوں اس کار یہ دکھا رہا ہے آپ کو یہ بتاتا ہوں نا ایمپی بوڑ کوئی ایمپی بوڑ ہے اور آگے جلتا ہوں دکھاتا ہوں باڑھے جی استاد جی کیا حال ہے جی مالیکوم کیا حال ہے جی خریت ہے بکڑ ہوئے مولای شیخ صاحب اور ان کے اسٹیڈیو اور یہ ماشاءاللہ میرے استاد کا اسٹیڈیو ہے اور یہ اس کے دوست بیٹھا ہے تو آپ کو دکھتا ہوں یہ ہے اس کا شگر دے گی بہت پیارا کام سکھے جا ہم نے پہنچنا تھا یہ ہے میری شگر کا گھر اور دیکھتے ہیں آکے چل کے چلو وسین سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں دیکھتے ہیں آگے وہ کیا کچکی بننی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنا دل کے بعد ملی ہے کیا لے بنی ٹھیک ہو چاہیے میں اس کا نا لو اور یہ اس کی بیٹی ہے رو کیوں رہی ہے کیوں رو رہی ہے چاہیے کتنا دل کے بعد اس پہ ممہ کے ساتھ مل رہی ہے اور رو گئی میری بیٹی پتہ نہیں سکتا کیا وہاں شگر کو اور دیکھتے اس کے بیٹی تھا کہ اس کی ممہ بھی آ رہی ہے اور بہت اچھی بیٹی ہے میں بھی تو میں نے کہا آپ یہاں جید کے دن میں کہیں بھی نہیں گیا اور اپنی بیٹی کے پاس چاہتا ہوں اللہ انہیں سلامت رکھیں بہت اچھی بیٹی ہے میں بھی اچھی بیٹی ہے جی اللہ اسے سلامت رکھے کیا ہے ٹھیک ہو کران پڑھ رہی ہو کران پڑھ رہی ہو چھوٹیاں چھوٹیاں ہیں عید کیسے گزری ہے عید کیسے گزری ہے چھوڑیاں بھی لیے تنے واہ میہندی بھی لگائی ہے اور چھوڑیاں بھی لیے اور میں اسے ملنے آیا کیوں کہ اس کے پپا اسے چھوڑ گیا ہے پپا تیرے چھوڑ گیا ہے نا چلو میں آگیا ہوں نا 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 آبا دے کام دیکھیں یہ کیا کریں یہ ہے پہلے بیپس علاقہ شہد رکھی ہو تھے پہلے علاقے رکھی ہوئے وہ بہت خوش ہے ہمارے آنے پر بہت خوش ہو نا تم نے سرپریز میں نے دیا اس کو بتائے بھی نہیں تھا نہیں بتایا تھا کہ بیٹی تر پاس آ رہا ہوں کیا کھیل رہے ہو یسو پنجو کیا کھیل رہے ہو یسو پنجو کھیل کے دکھاؤ ہار کبھو تر ڈولی یسو یسو پنجو یسو پنجو ہار کبھو تر ڈولی مار بڑے ہوتی ہے چلو سیمہ آپ تیری باری پہلے تم ہاتھ بانت تم ہاتھ بانت ابھی دیکھتے ہیں چلو 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 کون جیتے گا اب تم مارو اچھا جی اچھا جی اچھا جی اچھا جی آپ کا ورنس میں ضرور بتانا اب یہ جیتا کون کون جیتے گا تو جیتے گی چلو جی جیتے گی تو میں مسیمیاں کھیل رہا ہے تو میں جا رہا ہوں استاد کے پاس استاد سے ملتے ہیں اور اس کے بعد دکھاتا ہوں بھی کیا کرتے ہیں اس کا اپنے پاس جا کر بیٹی کے گھر کے اندر کی لوکیشن ہے ماشا اللہ دیکھیں قرآن پاک پڑھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں ان کے گھر کی لوکیشن مجھے شوگر ہے اور میری بیٹی میرے لے کے دیکھیں میٹھائی بیٹی مجھے شوگر بھی ہے چلو میں آپ کا کہنا تو مانتا ہوں تھوڑا سا کھاؤں گا تو چلو آپ کی خوشی کے لیے لیے دیکھو وہ سیب کو کھلا رہی ہے اس کی بہن ہے اس کی تو جی میں تو کھاتا ہوں ایمن آپ ایدھر آجو اچھا آپ میں مممہ کھلا دی آپ نے تو اس کا فیض نہیں کھایا چلو چلو آپ کا اپنے تو فیضہ آگیا اچھا یہ دیکھیں جی سب ایک ساتھ بیٹھ گئے میرے بچے تو ماشاءاللہ کتنا میرے بچے ہیں پجاب میں تو کراچی میں بھی میرے بچے تھے لیکن اب پنڈی کے اسلام آب گھومنے جی تو میں نے بلا وہ وہاں گئے تو میں یہاں گھوموں اپنی بیٹی کے پاس میں کب سے نہیں آیا تھا تو یہ میری بیٹی اور میری شگرد پہلی میری شگرد تو آخری شگرد ہے تو میں ڈرامے میں کام کرتی تھی میرے ساتھ تو میں نہیں کہوں گا آج دے دیکھیں منی بھی کھا رہی ہے اور مسیم دیکھو کتنا مزگی ہے چلو جی تو مسیم اور یہ ہماری بیٹی چننون منو بھی کھا رہی ہے ٹھیک ہے جی آپ نے ہمیں میٹھائی کھلائی اور میں ڈربانی والی گون کی بات ہے میرا خرج ہے بالکل جی اور تمام دوستوں کو ہنہ خان کی طرف عید مبارک جتنا ہے میری یوٹیوب فیملی ہے جی سب کو میری بیٹی عید مبارک دے رہی ہے ٹھیک ہے جی اس کی مٹھائی ہو گئی پوری اور یہ کھائیں میں جا رہا ہوں اپنے استاد استاد کے پاس اور یہ یوٹیوب فیملی بیڈو ہی در یہ مٹھائی کھائیں اور کھانا کھائیں اور میں ہو کے آتا ہوں استاد سے اسلام علیکم رحمت اللہ برک استاد جی کیا حال ہے الحمدللہ شکر بلکل ٹھیک تھا استاد جی آپ کا چینل کیسے جا رہا ہے بس کھٹا بٹھا جا رہا ہے کیا وجہ کیا ہے اس وجہ یہ ہے کہ اس پر ویڈیو نہیں پھینک رہے ہیں ایکٹرز اس وقت نہیں ہے کام نہیں کر رہے ہیں اس وقت چینل بہت تھنڈا جا رہا ہے کون پہلے آپ کے ساتھ کام کر رہا تھا جی چینل پہلے تو بہت سارے بندے کام کرتے تھے اس میں ریس آج انور بھی تھا ہمارے فارس میں اللہ نے اس کی عزت کی اس کا چینل ریس آنور چاچڑ بھلوگ چل پڑا ہے ریس آنور بھلوگ چل پڑا ہے اس کا ابھی وہ بھی لیٹنی کروا رہے ہیں آج اس کی جربانی ہے آگیا ہے ہمارے فارس تو ابھی مجھے بھی اس نے کہا ہے مشورہ دیکھ استادی آپ بھلوگ کا کام کریں انشاءاللہ یہ میری پہلی ویڈیو ہے بھلوگ بھلوگ کام کروں انشاءاللہ کریں گے کٹھے دونوں بھائی انشاءاللہ مدھا آئے گا بھربانی جی محطرم تو میں پہلے یہاں اس کے پاس کم کرتا ایمتی کو اس کے چینل کا نام ہے اور اس کے چینل کا وزٹ ضرور کریں تو وہاں میرے بہت سارے ڈرامے میرے بہت ساری کمیڈی ڈرامے میرے مستاد کے چینل پر آپ ضرور دیکھیں اور میں آج اس کو مشورہ دیا کہ بھلوگ کریں اور میری بھاپی کو بھلوگ میں تو اس کا چھوٹا بھوٹا اگنم نمنا بچہ ہے اسے بھی ساتھ لیا اور آپ دیکھیں گے وزٹ کریں گے اس کے چینل کناب رکھیں کل سے پرسو سے اور میں ان کے ساتھ کل پرسو سے کام کر رہا ہوں تو ہمارے لئے سب دعا کرنا اللہ تعالی آپ لوگ کو بھستا بھستا رکھیں تو ویڈیو اچھی لگیے لیک شیئر ضرور کریں کمیٹس میں یہ ضرور بتانا کہ میرے استاد کا بلوگ چلے گی یا نہیں کمیٹس اللہ تعالی آپ کو بھستا اور بھستا رکھیں کل کے لئے اللہ حافظ